حیات آوارہ دیر و حرم رہتی ہے صدیوں تک تو بزن عشق میں ہوتا ہے ایک صحابہ نظر پیدا ہو تو مولانا سید ولی رحمانی اپنے خضل و کمال علم و عمل اپنے حسن اخلاق اور اپنے تمام کمادات و اصاف کے باوجود ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جیسی شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ صدیوں سے اپنے دست کرم سے اچھالتا ہے ہزاروں سال سورج اور چاند کی گردشوں کے بعد ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو مولانا سید ولی رحمانی کا وجود بھی ایسی شخصیتوں میں شامل تھا جیسی شخصیتیں صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے نقش اور اپنی خدمات کا اپنے کمالات کا وجہ اجالہ بھی شیر دیتی ہے بسندہ تبارک بطالہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو جنت میں آلہ مقام نصیب فرمائے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کا وضی ہے پیرہن ہر پی کرے تصویر کا وارد نے اس شیر کے ذریعے سے یہ پیمان دیا ہے کائنات کو کہ اس دنیا اس قدر حسین ہے خوبصورت ہے دیدہ ذیب ہے دلکش ہے اور دنیا کے اندر ساری چیزیں حسن و جمال سے ڈبریل ہیں اللہ تبارک بطالہ کی سمنائی کا اور قدرت کے حسن و جمال کا ایک عجیب و غریب مظاہرہ اس کائنات کے جلوے جلوے میں ذرہ ذرہ میں نظر آتا ہے لیکن اس قدر دنیا میں حسن و جمال دل فریبی و رانائی و زیوائی ہونے کے باوجود سب سے بڑا عدمیہ یہ ہے کہ یہاں کا ہر نقش اس دنیا کا ہر ذرہ فریاد کنا ہے کہ اس قدر حسن و جمال کے باوجود اللہ تبارک بطالہ نے ساری چیزوں کو فنہ آشنا کیا ہے یعنی کسی کو پائیداری نہیں ہے صرف اللہ تبارک بطالہ کی ذات واقعی رہنے والی ہے ورنہ خدا کے علاوہ پوری کائنات کو فنہ ہونا ہے دنیا میں نواروں کتنے بڑے بڑے عرباب فضل و کمال اصحاب علم و عمل پیدا ہوئے اور آئے اور ان کے کمالات و اصحاب کا دنیا کے زرزے زرزے میں چرچہ ہے شہرہ ہے لیکن وہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے اور صرف جو اللہ تبارک بطالہ کی ذات واقعی رہ گئی ابھی فرحال آج کے دن اور انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کے جنرل سیکریٹری امال شریعہ فرواری شریف پٹنا کے امیر شریعت ہندوستان کے مسلمانوں کے اور خاص طور پر اقلیتوں کے مسلم اقلیتوں کے سب سے بڑے قائد حضرت مورانا سید وری رحمانی ہمارے دنیا سے ہمارے صفوں سے اٹھ کر اپنے خالد حقیقی پر ربنگار عالم کی پاس چلے گئے انہا لیلہ وینہا لیہی راجعون ان کے جانے سے پورے ہندوستان کی چپے چپے پر ایک سکتہ تاری ہے لوگ سندنے سے دو چار ہیں اللہ تبارک بہتارہ ان کی مکمل مغفرت فرمائے ان کے دریات کو بلند فرمائے اور ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کا نعم البدن جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کو انائت کریں